بسم اللہ الرحمن الرحیم المرفوعات پہلا لفظ کتاب میں کیا ہے المرفوعات توجہ سے بیٹھیں توجہ سے سوچیں المرفوعات ہے یہ آپ لوگ پچھلے کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نہاو کے اندر جو مورو کا حصہ ہے بنیادی طور پر اس میں تیچ چیزیں ہیں مرفوعات ہیں منصوبات ہیں اور مجرورات ہیں عام طور پر مرفوعات کو پہلے ذکر کرتے ہیں منصوبات کو اس کے بعد اور مجرورات کو سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے تو مرفوعات کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے مرفوعات سے پہلے بحث کیوں کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کلام کے اندر جو ہے وہ مورو چیزیں ہیں مرفوعات ہیں منصوبات ہیں مجرورات ہیں ان میں سے اصل اور بنیادی چیز جس کے بغیر کلام وہی نہیں سکتی وہ مرفوعات میں سے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جسم کو لے لو کچھ آزا ایسے ہیں کہ وہ ہو تو اچھی بات ہے نہ بھی ہو مشکل تو ہوتا ہے لیکن کام ہو پھر بھی چل جاتا ہے انگلی کٹ جائے کسی کی ہاتھ تو ہے نا اس کا دیکھیں نا انگلی کٹ گئے کام چل رہا ہے کی نہیں چل رہا اس سے آگے بڑھے اس کا ہاتھ ہی کٹ جائے اللہ نہ کرے کسی کا تو زندگی پھر بھی ہے نا وجود برقرار ہے ٹھیک ہے تو یہ فریعی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے اور اگر کسی کا سر کٹ جائے بولو سزائی موت جس کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کا سر کٹتے ہیں انگلیاں نہیں کٹ دے تو یہ سر کیوں کٹا جاتا ہے اس لیے کہ انسان سر کے بغیروں وہ ہی نہیں سکتا اسی طرح کلام عرب میں بہت ساری چیزیں ہیں مرفوعات میں سے مجرورات میں سے منصوبات میں سے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلام میں ہوں تو اچھا ہے لیکن اگر کسی موقع پر وہ نہ ہو پھر بھی کام ہو چل جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے ان کے بغیر جو ہے اس کلام کو وجود اور نہیں ملے سکتا تو ایسی چیزیں پھر مرفوعات میں سے ایسے اجزاء کلام کے کس میں سے ہیں مرفوعات میں سے ہیں اس میں پھر اختلاف ہے ایک فائل ہے اور ایک موتدار کیا ہے فائل ہے اور موتدار ہے اس میں پھر اختلاف ہے کہ ان میں سے بھی پھر اصل کونسا ہے وہ آپ تفصیل سے پڑھ لے گئے تو سب سے پہلی وجہ کہ یہ مرفوعات بنسبت مجرورات اور منصوبات کے کیا ہے اہم ہیں اصل ہیں لہذا اس وجہ سے ان کو ذکر ہو تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود اصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اعراب ہے مرفوعات کے لئے اعراب کونسا اصحاب ہوتا ہے زمہ کا اصحاب ہوتا ہے یا موہ کا اصحاب ہوتا ہے زمہ کا اصحاب ہوتا ہے یا پھر اوہ موہ کا اصحاب ہوتا ہے تو زمہ جو ہے یہ بنسبت فتحہ کے اور کسرہ کے قبی ہے زمہ جو ہے یہ بنسبت فتحہ اور کسرہ کے کیا ہے قبی ہے تو یہ خود بھی اصل ہے اس کے لئے جو علامت ہے وہ بھی بنسبت نصب اور جر کے کیا ہے قبی ہے لہذا ان وجوہات کی وجہ سے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی مرفوعات کو پہلے ذکر کرتے ہیں پتہ چلا تو مرفوعات کی تقدیم کیوں ہے مرفوعات کی تقدیم اس وجہ سے ہے کہ یہ اصل ہے امدہ ہے اس کو اصل کا دوسرا نام کیا ہے امدہ فی الکلام ہے تو کلام کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک فضلہ ہوتی ہے اور ایک امدہ ہوتی ہے فضلہ فضلہ مطلب ہے ایسی چیز جو اہم نہیں ہے غیر اہم ہے اور امدہ جو کہ اہم ہے تو امدہ فی الکلام جو چیزیں ہیں امدہ فی الکلام جو میں سے جو چیزیں ہیں وہ مرفوعات میں سے ہیں لہذا اس وجہ سے اس کی تقدیم میری بات سمجھ آگئی کہ جی مرفوعات کو مقدم کیوں کہا گیا مرفوعات کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل ہے امدہ فی الکلام ہے لہذا امدہ فی الکلام ہونے کی وجہ سے ان کی تقدیم ہوتی ہے اس کے امدہ فی الکلام ہونے کی دو وجہ آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ یہ اصل فی الکلام ہے اور ان کا جو اعراب ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی قوی ہے یہ لفظ المرفوعات اس کی ترکیب کریں گے یہ چونکہ نہوں کی کتاب ہے سمجھا رہی ہے اور پھر شرع جامی ہے اس کے اندر یہ قیل و قال اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس وجہ اس لئے ساری باتیں جو ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں ترکیب اعتبار سے اور اس طرح کی جو دوسرے آگے بھی آپ پڑھیں گے اعتراضات ہیں اس کے جوابات ہیں دفع دخل مقدر ہیں شارع کی طرف سے ہیں تو وہ جتنے بھی ہیں وہ حقیقت میں ایک نحوی قائدہ ہوتا ہے جو انتہائی باریگ ہوتا ہے ایک تو وہ قواعد ہے جو ہم مطن میں بڑے بڑے پڑھ لیتے ہیں مرفوعات کے دارے کیا ہے جو علامت فاعلیت پر مشتمل ہو اب یہ ایک بہت بڑا قائدہ ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ ایک بڑا قائدہ ہے تو مطن کے اندر یہ بڑے بڑے قواعد مذکور ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے قواعد ایسے ہیں جو خرعی قواعد ہوتے ہیں جو زیاد میں آتے ہیں باریکی کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھنا پڑھتا ہے تو وہ پھر اس طرح اعتراضات اور اشکالات کی شکل میں جو ہے ان کو اکر کیا گیا ہے اس وجہ سے شرع جامعی کے اندر قیل اور قال ہوتے ہیں قیل و قال فضول نہیں ہوتے یہ بھی حقیقت میں قواعد ہوتے یہ بھی قوانین ہوتے جن کو بتانا مقصود ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان کو مطن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا ان کو مطن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا اس لئے اگر اس کو بھی مطن کا حصہ بنائے تو پھر تو ہر مطن جو ہے وہ منوں کے حساب سے اس کا وہ اس کا وزن بن جائے گا ہر کتاب کا تو مطن کے اندر بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں اور جو شروعات ہیں اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جوزیات آتی ہیں اور یہ جوزیات کہو اعتراض کی شکل میں اعتراض کی شکل میں اسی وجہ سے کہ عام سیدھے جو ہے وہ طریقے پر کوئی بات ہو تو وہ ذہن میں اتنی نہیں بیٹھتی ہوئے لیکن پہلے ایک صورت آگئی وہ صورت تو عام نحوی توائد کے خلاف ہے اس پر اعتراض ہو کہ قائدہ تو یہ ہے تو پھر اس کو عربی میں کیسے لائے جا سکتا ہے عربی تو وہی ہے جو نحو کے مطابق ہیں سمجھ آ رہی ہے اس لئے کہ نحو کا اخراج کہا سے ہوا ہے عربی سے ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے نحو کے قوانین جو بنائے گئے ہیں کہا سے بنائے گئے ہیں عربی سے تو جو عربی سے بنائے ہوئے ایک ایز ہے وہی عربی کے خلاف ہو تو پھر تو کام نہیں چل سکے گا اس وجہ سے ظاہری شکل اس کی ان قوانین کے خلاف ہوتی ہے اس وجہ سے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ خلافی ظاہر کیر ہوتی ہے اس کو بالحر کرنے کے لئے ایک نخبی قائدہ ہوتا ہے جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتا تو شرعجامی کے اندر یہی باتیں ہوں گے تو نحو سے باہر نہیں جائیں یہ نہیں کہ شرعجامی کے اندر کیا ہے اندر سے کیڑے مکوڑے نکالے جاتے ہیں اندر سے کیا ہوتا ہے سوئے ہوئے شیروں کو جگایا جاتا ہے تو ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے ان کو سوئے رہنے دیتے ہیں تو ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بھی نحو کا کیسہ ہے کیونکہ اب منتحی تعلیم لمح ہے نحو میر کے وعد ہنیت و نحو اور پھر اس کے وعد کافیہ اور پھر اس کے وعد شرعجامی اور یہ آپ کا شرعجامی کا آخر سال ہے تو اس وجہ سے یہ جزئیات تو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے تو اس وجہ سے اسے پریشان نہیں ہونا بہت دلچسپ کتاب ہے بہت مزیدار کتاب ہے بشرت توجہ بشرت توجہ آپ توجہ سے سنیں گے اور پھر اس کو لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سارا لکھ سکتے ہو سارا لکھو اپنے لئے اشارات لکھ سکتے ہو تو اشارات لکھے عام طور پر کمی کو داہی اور یہ کہا وہ استاد کی باتوں کو محفوظ نہیں کر دیں اب یہ باری باتیں ہیں یہ یاد نہیں رہتی حافظیں بہت کمزور ہو چکے ہیں لہٰذا جب باتیں یاد نہیں رہتی امتحان کے موقع پر جب اس کی دورائی کی ضرورت ہوتی ہے تو استاد کی سمجھائے ہوئی باتیں تو محفوظ نہیں پھر تم لوگ اٹھاتے ہو بڑی بڑی شروعات یا پھر اٹھا لیتے ہو اس کا خلاصہ جو خلاصہ ہے وہ کتاب کی بنسبت ایسا بھی نہیں ہے جتنا کہ آٹے میں ہم نمک ڈالتے ہیں وہ خلاص جامی پھر تم لوگ اس کو رٹہ لگاؤگے خلاص قدبی اس کو پھر رٹہ لگاؤگے اکثر لڑکے اسی سے یاد کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ جو تمہیں پڑھایا جا رہا جو کتاب میں موجود ہے وہ خلاص جو ہیں وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ آٹے میں کیا ہوتا ہے تو پورا آٹا جوڑ کر تم لوگ اپنی زندگی پر پورے سال کی محنت تم لوگ ایک طرف کر لیتے اور پھر ان میں سے نمک کے برابر حصہ لے کر اس کی آت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بڑی شروع ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اب پڑھنے کی آدت تو طالب انہوں کو ہوتی نہیں یا تو یہ ہو نا کہ ایک بندہ متعلق آدھی ہے ایک وقت میں بیٹھ کر کہ صفحات بڑی آسانی سے پڑھ بھی لیتا ہے محفوظ بھی کر لیتا لیتا تو وہ آدت تو عام طور پر طلاب کی ہے نہیں ایک نئی چیز امتحان کے موقع پر اٹھا لیتے ہیں شرع اور جو کام ایک گھنٹے میں ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے دو تین گھنٹے میں ہو جاتا ہے اس وجہ سے استاد کا جو پڑھایا ہوا سبق ہوتا تمام کتابوں میں پوشے یہ ہونی چاہیے کہ اس کیوں محفوظ کر لیا اس دنے کے ایک مرتبہ تو آپ نے سن لیا استاد صاحب سے پھر رات کو اس کا تقرار کر لیا پھر اگلے دن استاد صاحب نے گوکو سنا بھی تو گویا کہ تین چار مرتبہ آپ کے ذہن سے آپ دل دماغ سے ساری ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر اس طرح کی باری کی یاد ہو موٹی موٹی بات جیسے ہدایت او میں جیسے کس میں ہے ہدایت او ہدایت او کا ترجمہ آجائے تو وہی ترجمہ ہے وہی اس کی تفسیر اور وضاحت ہے ایسے یا اس میں کوئی اور وضاحت کی سانیہ والوں کو ضرورت نہیں ہے جو ظاہری عبارت ہے وہی اس کی وضاحت ہے لیکن شراجامی میں ایسی بات نہیں ہے لکھا کچھ اور ہوتا ہے اس کے پیجے مقصد کچھ اور ہوتا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے اگر اس کو سمجھا نہ جائے یاد نہ کیا جائے تو وہ بات بلکل الٹی ہو جاتی ہے تو المرفوعات کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے مرفوعات کی تقدیم کیوں پہلی بات یہ ہم نے سمجھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ترقیب ہم نے کرنی ہے یہ مرفوعات ہے اسی طرح پر آگے لفظ آئے گا مجرورات ہے آگے مجرورات ہے اسی طرح یہ میں ہوتے ہیں ان کی ترقیب کیا ہوتی ان کی ترقیب کرنے کا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے مورب ہے یا پھر مبنی ہے یہ مبنی بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم یوں کہ المرفوعات تاکھو ساکن کر لیا جائے تاکھو ساکن کر کی یوں کہ دیا جائے المرفوعات تاکھ اوپر زمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی نہ پڑا جائے تو پھر یہ مبنی علی سکون ہے اور مبنی کی کونسی شکل ہو جائے گی مبنی علی سکون ہے یہ کون سا مبنی ہے آپ لوگوں نے مبنی کی تاریخ پڑھی کہ جو کیا ہو جو مبنی الاصل میں سے کوئی ہو یا مبنی الاصل کے کیا ہو مشابہ ہو یا پھر وہ اسم متمکن ہو لیکن ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی عامل وہ ثابت نہیں ایسے یا مبنی کتنی جیزیں ہیں مبنی الاصل ہیں اس کے ساتھ اسما کے اندر جو مبنی الاصل کے مشابہ ہیں یا اسم متمکن ہے جو کے ترکیب میں واقع نہ ہو لہذا یہ ایسا اسم بن جائے گا جس کا عامل نہیں ہو جب عامل نہیں ہو گا تو رفع نصب جر کی صورت نہیں ہو سکھیں گی تو اس صورت میں یہ مبنی ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْاِعْرَاب یہ لفظ آتا ہے نا کیا ہے لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْاِعْرَاب اس کا اعرابی محل کوئی نہیں اس کا اعرابی محل کوئی نہیں اعراب کی کئی صورت ہے لفظی عراب ہوتا ہے حرم کے ساتھ اعراب ہوتا ہے کیوں جائے گا تقدیر اعراب ہوتا ہے بعض مرتب ایسے ہوتا ہے کہ وہ حقائی اعراب ہوتا ہے بعض مرتب ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اعراب نہیں ہوتا لیکن وہ جگہ اعراب کی ہوتی ہے کئی صورت اعراب کی آپ پڑھ لیں گے نسی اللہ وضاحت کے ساتھ اور پڑھ بھی چکے ہیں تو یہ ایسا کلمہ ہے جس پر اعراب کی کوئی شکل نہیں نہ لفظی ہے نہ تقدیری ہے نہ محلن ہے لفظا بھی نہیں تقدیرا بھی نہیں اور محلن بھی نہیں کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اعراب کی کوئی بھی شکل ہو چاہے لفظا ہو تقدیرا ہو محلن ہو اس کے پیچے کوئی عامل ہوتا پھر اعراب آتا ہے اس کے پیچے کوئی عامل ہوتا ہے پھر ہی جا کر وہ اعراب آتا ہے تو یہاں تو چونگ عامل نہیں ہے تو عامل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب کی کوئی شکل نہیں ایسے جو کلمات ہوتے ہیں جن کے بیچے عامل نہیں ہے جن کے اوپر کسی طرح کا اعراب ثابت نہ ہو ان کو بولتے ہے کہ کیا بولتے ہیں بھئی ہاں جی بولو انجھ آواز سے تو کس کو بولتے ایسا کلمہ جس پر کسی طرح کا کوئی اعراب ثابت ہو نہیں نہ لفظا ثابت ہے نہ تقدیرا ثابت ہے اور نہ محلا ثابت ہے تو پہلی ترکیب کیا ہے کہ یہ مبنی ہے یہ مبنی ہے عالی سکون ہے یہ بات سمجھ آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مبنی نہ ہو مورب ہو مبنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم جو مورب ہوتے ہیں تو مورب پر اعراب ہوتے مورب اسم مفہول کا سیغہ ہے جس کو اعراب دیا گیا جس کو اب اعراب کی کتنی شکلیں ہیں بلو تین ہے نا رفع نصب اور جر جب کوئی بھی چیز مورب ہے اور وہ اسم میں سے ہیں تو اس پر حالت رفع ہوگی یا حالت نصبی ہوگی یا پھر اس دوسری صورت یہ مورب پھر تین اعراب میں سے کون سے اعراب ہے رفع بھی ممکن ہے نصب بھی ممکن ہے اور جر بھی ممکن ہے رفع نصب اور جر تینوں کا احتمال ہے وہ احتمال کیسے پہلی شکل رفع کی رفع میں دو وجہ ہو سکتی یہ المرخوار کا لفظ مبتدہ ہو اس کی خبر محضوب ہو یا پھر یہ المرخوار کا لفظ خبر ہو اور اس کے لئے مبتدہ محضوب ہو جیسے المرخوعات مبتدہ ہے مرفوع ہوگا اور اس کی خبر محضوب ہے یا هذه المرخوعات یہ محضوب ہے اور المرخوعات ہو اس کی خبر تو پہلی شکل یہ ہے کہ مورب مرفوع ہو مورب بھی ہو اور مرفوع بھی ہو تو پھر اس کا اعراب رفع کی شکل میں وہ کیوں ہوگا اس لئے کہ یہ مبتدہ ہے یا پھر یہ مبتدہ کے لئے خبر پہلے صورت سمجھ آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ منصوب اور اس کی حالت نصبی کیسے ہوگی کسرہ کے ساتھ اس لئے کہ علف اور دا کے ساتھ جو کلمات ہوتے ہیں ان کی حالت نصبی کیسے ہوتی ہے رأیت مسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین تو یہ جتنے بھی دا کے ساتھ ہیں ان پر حالت نصبی ہے اس آیت میں اور حالت نصبی کس کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ عام طور پر حالت نصبی کس کے ساتھ ہوتی ہے فتحہ کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر حالت نصبی جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کی حالت نصبی ہوگی اور حالت نصبی کیسے ہونی ہے وہ احفظ المرفوعاتی خز المرفوعاتی مرفوعاتی یاد کرو بڑی اہم کی تو یہ کیا ہے اقرہ احفظ خز وغیرہ اس طرح کا فعل ہوگا وہ فعل اور فائل ہوں گے اور یہ المرفوعاتی اس کے لئے کیا ہونا مفعول بھی اور اس کے وجہ سے یہ منصوب دو اعراب ہوگئے تیسرا اعراب یہ ہے کہ اس پر حالتی جری ہو اس پر کیا ہو حالتی جری ہوگا مضاف قلعہ ہونی کی وجہ سے حالتی جری ہوگا کس کی وجہ سے جیسے حالت بحث المرفوعاتی حالت ممتلع ہے بحث مضاف ہے اور المرفوعاتی مضاف فیلے ہے تو اس پر حالت مضاف فیلے کیا ہوتا ہے جرور ہوتا ہے جس پر حالت جری آ جائے گی تو المرفوعات کے لفظ میں کتنے احتمال ہوئے ابتدائی دور پر دو ہے یہ مورب بھی ہو سکتا ہے یہ مبنی بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ مورب ہو پھر آگے تین احتمال ہو جائیں گے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے یہ بات سوائے آگئی بولو آگے چلیں اگلی بحث یہ ہے کہ المرفوعات کس کی جمعہ ہے اس کا مفرد کیا ہے المرفوعات ہو کس کی جمعہ ہے اس کا مفرد کیا ہے دو احتمال پہلا احتمال یہ ہے کہ اصل مفرد جو لفظ ہے وہ مرفوع ہے مرفوعات اس کی جمعہ مفرد کیا ہے مرفوع ہے اور اس کی جمعہ کیا ہے مرفوع دوسرا احتمال یہ ہے کہ مفرد مرفوع تن ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ اصل مرفوع تن ہے اور مرفوع تو اس کی جمعہ ہے المرفوع جمع کا لفظ ہے یہ تم مانتے ہو نا ہے اس کا مفرد کیا ہے دو احتمال ہے مرفوع ہو یا بھر کیا ہوگا مرفوع تن ہوگا لیکن دونوں پر اعتراض ہے لیکن دونوں پر کیا ہے اعتراض ہے وہ اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم مرفوع مانی مرفوع تو اگر مفرد مرفوع ہے تو جمع کیا ہونی چاہیے مرفوع ہونی چاہیے اگر یہ مرفوع مفرد ہے تو جمع مرفوع ہونی چاہیے پھر مرفوع کی جمع مرفوع خاتن ہے تو پھر تو اس کی جمع مرفوع بن سکتی ہے اس اعتراض سے تو کوئی اشکال نہیں یہاں تک کوئی اشکال نہیں ہے لیکن ایک اور اعتراض سے اشکال ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو وائٹ بورڈ سے ہی سمجھ آ سکتا ہے اب کل اگر تم لوگ وائٹ بورڈ کا انتظام کر لیتے ہو سمجھ آ جائے گا یہ تو پھر بیسے ہی رہ جائے سمجھ آ رہی ہے چلو اب تقرار کرو اور اس کو یاد کرو کل انشاءاللہ بغنی پڑھیں